اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 41 سے برافہ آلہ ہم نے شروع کرنا تھا فارٹی ون سے شروع کرتے ہیں قَالَ رَبِّ جْعَلِّ آَيَتًا آیتًا قَالَ آیَتُكَ اللَّهُ تُقَلِّ مَنَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَفِيرًا وَصَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْعِبْكَارِ ذکر ہو رہا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام تو اگر سلام کا انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے بیٹا تھا فرما اور ان کے عمر بھی بہت ہو گئی تھی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور ہم آپ اللہ تعالی نے فرمایا ہم آپ کو عطا کریں گے تو بڑے حران ہوا ہے کہ میری بیوی تو بانج ہے اور میں بھی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں تو بہرحال اللہ تعالی نے اس سلسلے کو ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو کوئی نشانی بھی ہے نشانی کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے اشارہ سے بات کر لے گا یہ نشانی ہے اور اپنے رب کی بہت یاد کر یعنی اللہ کا ذکر کر اور کچھ دن رہے یعنی ابھی کچھ دن باقی ہو اور تڑکے تڑکے کے وقت اس کی پاکی بیان کر اس کی سبہ اس کی تسبیح کر بالمیشی والعبکار کس وقت جب ابھی کچھ دن باقی ہو اور اس وقت جب تڑکے کا ٹائم ہو تو یہ اس وقت کا اللہ تعالی نے ان کو وقت عطا کیا کہ اس وقت عبادت کر اور اللہ کی تسبیح بیان کر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریمو یا مریمو ان اللہ استفاقے وَطَحَرَكِ وَاسْتَفَاقِ غَلَا نِسَائِ الْغَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ نے تجھے چن لیا چن لیا اور خوب پاک کیا خوب ستھرا کیا وَطَحَرَكِ اور تجھے خوب پاک کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا یعنی سارے جہان کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا اور تیرہ مقام بلند کیا جیسے کہ کل ذکر ہو رہا تھا کہ ان کا مقام اس وقت تک کی تمام عورتوں کے لیے وہ بطول تھیں ٹھیک ہے جی وَاسْتَفَاقِ عَلَا نِسَائِ الْغَالَمِينَ اور اہلِ بیتِ اطحار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کونسی آیت اتاری اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُضْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَائِتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِرًا یہاں پر حضرتِ مریم صلی اللہ علیہ کے لیے وَتَاهَرَكِ ایک دفعہ آیا ہے کہ آپ کو پاک کیا اور اہلِ بیتِ اطحار کے لیے کیا آیا وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِرًا اور آپ کو اللہ نے ایسا پاک کیا تاہر کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے دو مرتبہ تاہرَكُمْ تَتْحِرًا ٹھیک ہے جی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُضْحِبَ اور ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے اسے آیتِ تَتْحِير کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کو اس طرح پاک کر دیں ہر رجز سے ہر برائی سے ہر گندگی سے ہر ناپاکی سے اس طرح پاک کر دیں جس طرح پاک کرنے کا حق ہے تو اس لئے سیدت النساء العالمین بی بی سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی کا مقام تمام جہان کی عورتوں سے بلند ہے اے مریم اپنے رب کے حضور عدب سے کھڑی رہو یا عدب سے کھڑی ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکو والوں کے ساتھ رکو کر ذالک من انبائل غیب نوحی ہے علیک وما کنت لدہم اذ یلقونا اقلامہم ایہم یکفلو مریمہ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں اور تو ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اذ قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ یبشر کے بیکالمت منہو من حسمو المسیح عیس بن مریمہ وجیہاں فی الدنیا والآخرت ومن المقربین اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اب دیکھیں بڑی باریک باتیں ہیں یہاں اوپر والی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں ہم خفیہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں اس آیت میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اور یاد کرو یعنی آپ موجود تھے یا تو وہ کرتا ہے جس کو کوئی بات پہلے پتا ہو اور اسے یاد کرائی ہے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا یعنی اس کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوگوں سے بات کرے گا وہ عیسیٰ بِن مریم لوگوں سے بات کرے گا کب پالنے میں جب وہ ابھی محد میں ہوگا جب وہ ابھی پنگوڑے میں ہوگا فِي الْمَحْدِ جب ابھی وہ پنگوڑے میں ہوگا چھوٹی عمر میں ابھی کچھ دن کا ہی ہوگا تو یہ اللہ کا موجزہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا ابھی اس پنگوڑے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا محد میں بھی بات کرے گا اور بعد میں بھی وہ کلام کرے گا اور وہ صالحین میں سے ہے کون؟ عیسیٰ بِن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں ظاہری طور پر اس دنیا میں ویسا تو سید الانبیاء کی تخلیق ان کے نور کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے تو اور سید الانبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں کچھ ہمارے کچھ کم علم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالیس سال کے عمر میں ملی جبکہ وہ سید الانبیاء ہیں ان سے جو چھوٹا نبی ہے حضرت عیسیٰ بِن مریم ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی پنگوڑے میں ہوگا تو لوگوں سے بات کرے گا اور اس کو کیا ہے وہ صالحین میں سے ہے یعنی نبوت اس وقت ہی وہ لے کر آئے اور ایک اور جگہ بھی آئے گا ذکرین کا ہم پڑھیں گے اس میں انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہو سکتا ہے آگے والی آیتوں میں آجائے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں دنیا میں ابھی ایک دو یا تین دن کے ہیں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے پاس اللہ کے کتاب ہے میں نبی ہوں جو چھوٹا نبی اتنی چھوٹی عمر میں اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہوئی ہے میں نبی بن کے آیا ہوں تو سید الانبیاء کیا چالیس سال کی عمر تک نبی نہیں تھے وہ نبی ہی آئے تھے اعلان فرمایا چالیس سال کی عمر میں اللہ کے حکم سے کہ جیسے میں ویٹنری آفیسر ہوں اور کوئی انجان بندہ آ گیا یا میں کہیں انجان جگہ پہ چلا گیا تو ان کو میں بتا ہوں دو ہفتے بعد دس ہفتے بعد چالیس سال بعد پچاس سال بعد کہ میں بیو ہوں ویٹنری آفیسر ہوں تو میں پہلے ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ یہ مقام پہلے دے کر دے جا تھا اعلان چالیس سال کی عمر میں کروایا اس میں بہت سار حکمتیں تھی وہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے رہیں گے بولی اے میرے رب حضرت مریم سلام اللہ علیہ بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا بطول ہے نا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا یعنی بطول وہ ہوتی ہے جس کو کسی شخص نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو کل جیسے علم در بھائی بتا رہے تھے اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے کن فایا کون کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کن فایا کون کر دیتے ہیں وہ کن فایا کون کے زمرے میں آتے ہیں اور کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کرتے ہیں حکم دیتے ہیں یعنی یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور علماء کی گفتگویں وہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملاد و ضرور بیان کریں گے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کس کو سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ تشریف لا رہے ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں رسولاً اَلَا بَنِي إِسْرَائِيلًا اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَاتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ التِّينِ قَهَيْئَاتِتْ تَيْرِ فَأَنْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ تَيْرًا تَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَتَلْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف وہ قیسہ بن مریم علیہ السلام یہ فرماتا ہوگا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائے ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی صورت مورت بناتا ہوں اللہ اکبر سمجھ رہے جی وہ مجزات لے کر آئے گا تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کیسی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے یعنی پرندہ بن جاتی ہے وہ صورت وہ مورت ٹھیک ہے جی اللہ کے حکم سے میرے حکم سے نہیں بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے سارا موجزہ اللہ نے مجھے عطا کیا اچھا اللہ جب ہوتا ہی سارا کام اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ کام کیوں کرواتا ہے سوچنے والی بات ہے اللہ خود ہی پرندے بناتا بھی ہے تخلیق کرتا ہے لیکن ایک نبی کو یہ موجزہ کیوں عطا کیا کہ وہ خود بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اعلان کر رہا ہے بتا رہا ہے بنانے والا بھی اللہ ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہی ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس نبی یا اس حجت خدا کی احمیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور اس کی بات میں وزن ہو جائے اور اس کی بات کو کوئی جٹھلا نہ سکے اور وہ سچ اور حق ہو اور وہ حجت ہو اور اس کی بات بطور حکم قبول کریں لوگ وہ اگر فرما دیں کہ من کنتو مولا فہازا علی مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا اس پر عمل ہو جائے اس لیے موجزات عطا فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے کہی جا رہی ہے یہ عام ہستی نہیں ہے اس نے اگر کہہ دیا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے اس نے کہہ دیا دن ہے تو دن ہے رات ہے تو رات ان کو اپنا ولی مان لیں سرپرست مان لیں حاکم مان لیں تو حجت خدا کو یہ موجزات اس لیے عطا ہوتے ہیں تو کیا فرمایا جی پھر اس میں پھوک مارتا ہوں وہ فوراں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفاہ دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو یہ بیماریاں تھیں اس وقت کی جو بہت زیادہ تھی اور اللہ تعالی نے وہی موجزات عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے فرمایا میں شفاہ دیتا ہوں پہلے تو فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے پرند کی مورت بناتا ہوں اور وہ تھوک مارتا ہوں اور وہ پرند ہو جاتی ہے اور آگے جملہ کیا ہے میں شفاہ دیتا ہوں اللہ اکبر تو شرک کا فتوہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگا ہے نہ اللہ نے اس کلام کو قرآن میں چھپایا ہے بلکہ اس کا اشتہار لگا گیا ہے کیا فرمایا کہ میں شفاہ دیتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں شفاہ دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں کرتا میں ہوں لیکن حکم کس کا ہے اللہ کا یہی سمجھنے والی بات ہے کہ شرک کا فتوہ نہ لگ جائے فوراں جو یہ کہہ دے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں یا کوئی حجت خدا سے کوئی کام ہوتا دیکھ لیں یا اس کے کسی موجزے کو سنیں اور کہیں گے لیں یہ تو ہوئی نہیں سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے لیکن اس بندے کی اہمیت کو سمجھو جس سے وہ اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھو اس کو بندہ ہی سمجھیں لیکن وہ بندہ سمجھیں جو مقام اسے اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے جیسا بندہ نہیں ہے ہمارے جیسا بشر نہیں ہے ہمارے جیسا انسان نہیں ہے اس کا مقام وہ ہے وہ حجت خدا ہے وہ رابطہ ہے اللہ اور اس کی باقی مخلوق کے درمیان وہ رابطہ ہے تو یہ ایک لمبی بحث ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھلیں گی سفید داغوالے کو اور میں مرد جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو یہ بھی اللہ کے حکم سے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں اللہ کے حکم سے ہے ظاہر ہے بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کریں گے ان لوگوں کو اور قرآن میں یہ بتا دیا یہ سارا واقعہ بتا دیا اور پھر آگے علت بھی بتا دی کہ بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے ہمارے لئے کیا ہے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو نشانی یہی ہے کہ نشانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نشانی دیکھ لے بندہ تو سمجھ جائے کہ ہاں فلان جگہ یہ چیز ہے یہ اللہ کے پیغامات ہیں اکل مندوں کے لئے تو نشانیاں ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں حجت خدا کا مقام سمجھیں اور آخری آیت پڑھ کر مکمل کرتے ہیں اور تصدیق کرتا آیا ہوں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب طوریت کی اور اس لئے کہ حلال کروں تمہارے لئے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی کہ میرا حکم مانو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو بھئی ڈرو اللہ سے حکم میرا مانو یعنی حجت خدا کا حکم ماننا ہی در حقیقت اللہ سے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود آ کے آپ کو نظر نہیں آنا ہم میں نظر نہیں آئے گا اللہ نہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ آخرت میں نظر آئے گا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے جو ہماری ان آنکھوں کو یا ہماری اس جسم کو نظر آ جائے تو وہ تو کوئی مخلوق کی ہے مخلوق کو خالق نظر نہیں آئے گا تو اللہ نظر نہ اس دنیا میں آئے گا نہ آخرت میں ہاں دل کی آنکھوں سے اسے ہم محسوس ضرور کر سکتے ہیں اب بھی اور آخرت میں بھی کریں گے اس کے جلوے کو ٹھیک ہے جی تو تمہاری رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو حجت خدا کا حکم ماننا ہی اللہ سے ڈرنا ہے یہ پیغام ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن اللہ...